سلام مہاباد میرے بھائی اور دوستو اللہ فیالہ نے دنیا میں دو دسترخان بچھائے ہیں ایک روح کی غزا کا اور ایک جسم کی غزا کا والارض بعد ذالک دحاہا یہ زمین دسترخان ہے اخرج منہا ماءہا ومرعاہا پانی اور شعرہ والجبال اور ساہا پہار لگائے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعہ وہ وہ اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بنایا صرف تمہارے لئے ہی بنایا ہے کلو برعو انعامکم خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی کھلاو خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی اس میں لے کے جا کر کھلاو پھلاو پھر اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا أَصَبَّا اللہ تعالیٰ کا یہ زمین یہ دسترخان جو ہمارے موں کے لئے جسم کے لئے یہ وہ دسترخان ہے جس پر کافر مومن مسلم شرابی متقی باپ گامن زانی جواری دہریہ ہنگر مسلم سب استرخان سے پیدا اٹھا رہے ہیں یہ تو چل پڑھو وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ زنین بیچھائی ثُمَّ شَقَخْنَا الْأَرْضَ شَقَّ پھر اس کو پھارا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَوَا اس میں سے غلے نکالے پھل نکالے انگور وَقَبْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَتَاكِهَةً وَأَبْبًا اس میں سے اس میں داغات بنائے اس میں غلے اس میں کھجوریں اس میں زیتون اس میں گندم اور اس میں بے شمار پھل اور اس میں چارہ عبن چارہ یہ سب کس لیے ہے مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَاکِ یہ جو جسم ہے اِفْفِ فائلہ اُفَا سکے جسم کو اس سے نفع پہنچے آیت اللہم الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيْنَاهَا فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَعْقُلُونَ لہی ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے زمین کو بچھایا اور اس میں سے غلوں کو نکالا تاکہ تم کھا سکو وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَقِيلٍ وَعَنَابٍ اور اس میں ہم نے باغات لگائے خجوروں کے انگوروں کے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعَيُونَ اور اس میں ہم نے چشم جاری کیے میٹھے پانی کے حَذَا عَذْبٌ فُرَاط یہ میٹھا ہے حَذَا مِلْحٌ اُجَاج یہ قردہ ہے وَمِنْ كُلِّن تَأْكُلُونَ لَحْمٌ تَرِيَّا اس سے بھی کھاتے ہو اس سے بھی کھاتے ہو یہ اللہ کا دسترخان سب کے لیے ہے اس میں جس نے نجس قرار دے دیا جس خنزیر کو اس کو بھی اسی میں سے کھلاتا ہے اور نجس القرار دے دیا مشرق کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے یہ دسترخان اللہ تعالیٰ کا عام ہے اس جسم کو بنایا جس نظام سے انبیاء کا جسم بنا اسی نظام سے ایک عام آدمی کا جسم بنا جس نظام سے ایک عالم کا جسم بنا اسی سے ایک مشرق کا جسم بنا وہ ایک اللہ تعالیٰ کا انسانی جسم کو چلانے کا ایک نظام بنا ہوا ہے اسی کے تحت جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یہ ایک کھلا دسترخان اپنے سامنے وہ پاتا ہے سورج ستارے چاند ہوائیں موسم یہ سب انہ فی خلق السماوات والارض زمین آسمان کی پیدائش واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کی گردش والفلک اللہ تی تجری فی البحر بما ینفع الناس سمندر میں کشتیوں کا چلنا جس سے تجارت چلتی ہے وما انزل اللہ من السماء میں ما فا احیا به الارض بعد موتها اور آسمان سے پانی کا برسنا زمین کو زندہ کرنا و بفا فیہا من کل دابا چاروں طرف مخلوق کو پھیلانا و تصریف الریاح ہواوں کا بدلنا موسم ابھی ٹھنڈ آگئی سردی آگئی پھر گرمی آجائے گی خضا آجائے گی بہار آجائے گی گرم ہوایں بھی چلاتا ہے ٹھنڈی ہوایں بھی چلاتا ہے و الصحاب المسخر بین السماء والارض زمین آسمان کے درمیان وہ بادلوں کو کھڑا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے مادی اس جسم کو فائدہ پہنچانے کے لئے اور اس ظاہری کائنات کو چلانے کے لئے یہ رب جو ابھی مولی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ نے ربوبیت سے اتدا کی ربوبیت پہ انتہا کی رب العالمین سے تعرف کروایا اور رب العالمین پر جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو ختم فرمایا پھر اس میں بے شمار چوپائے جو آپ کے لئے زبا ہوتے ہیں قربان ہوتے ہیں ان کا دودھ بھی ہے والانعام خلقہا یہ جانور لکم فیہا دف گرمائش یہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے و منافع تجارت ہے و منہا تاکلون روزانہ بکری زبا ہوری گائے زبا ہوری بین زبا ہوری گوشت بکھاؤ و لکم فیہا جمالون حین تریخیون و حین تسرہون اس میں تمہارے لئے خوبصورتی ہے یہ آیت شہری آدمی نہیں سمجھ سکتا یہ آیت خہرائی اور دہاتی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مال دروازے پہ کھڑا گھوڑے کھڑے ہوں اونٹ کھڑے ہوں وہ کتن خوبصورت نظر آتے ہیں ان کی چال کیسی خوبصورت ان کا جانا ان کا آنا ان کا چلنا ان کا چرنا اس میں کیا جمال ہے کیا خوبصورتی ہے جس کو قرآن بتاتا ہے و لکم فیہا جمال حین تریخون و حین تسرخون پھر و تحمل و افقالکم الہ بلد لم تکونوا بالغیہ اللہ بشق الانفس ان ربکم لرعوف الرحیم پھر یہ تمہارا سمان اٹھا کے چلتے ہیں پہاڑوں میں گلگت کے اونچے پہاڑوں میں جہاں سڑک کوئی نہیں راستہ کوئی نہیں تو وانلہ نے جانور ایسے پیدا کی ان کے سم ایسے بنا دیئے کہ رکھ دیں بلکل چکنی چکنے پہاڑ پر چکنے پتھر پر وہ اپنا پاؤں رکھ دیں تو اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا گوند کی طرح چپک جائے اور وہاں کا سمان اٹھا کے اوپر کو چلتے ہیں پھر ایک فائدہ اور بتایا تم ان جانوروں کی کھالوں سے گھر بناتے ہو کیونکہ عرب کے سہرائی لوگ تھے اور اب بھی ہیں اب بھی ہیں اور ہاں زمانے میں رہیں گے کہ تم ان کے خیمے بناتے ہو وہ لگانے میں بھی آسانی سے لگ جاتے ہیں اکھارتے وقت اکھڑ دی جاتے ہیں بڑی آسانی سے من اشعارها واسوافها وعوبارها اثاثم ومطاعن لاخین پھر اس کے کھال سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو بالوں سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو ان سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو یہ جانور بھی اللہ تعالی نے انسانی خدمت کے لئے لگا دیئے پھر اتنی کائنات میں اتنے اللہ نے پھل پیدا کیے مادی دسترخان ہے اور انسان کی طبیعت میں تلون روزانہ کوئی نئی سبزی پکاؤ نئے طریقے سے پکاؤ کبھی چھنڈا پیتا ہے کبھی گرم پیتا ہے کبھی نمکین پیتا ہے کبھی دال کھاتا ہے کبھی گوشت کھاتا ہے کبھی سبزی کھاتا ہے کبھی مٹھائی کھاتا ہے مٹھائی کی ہزاروں کسمیں بن گئیں اور اس کی بڑی بڑی دکانیں بن گئیں وہ ساری ہی میدے خراب کرنے کے سامان ہیں لیکن زبان کے چسکے سے آدمی مجبور ہے کہ حق مٹھائیوں کی کسمیں ممکین چیزوں کی کسمیں پانیوں کی کسمیں مشروب بھی ہے دودھ بھی ہے شربت بھی ہے چائے بھی ہے کافی بھی ہے گوتلیں بھی ہیں اوپیسی بھی ہے سیون اپ بھی ہے یہ سب کس لیے ہے کہ انسان ایک چیز سے قانونی ہوتا رنگ بدلتا رہتا ہے اور یہ مزاج اس لیے ہے کسمیں جنت میں جانا ہے اور جنت میں مزاج اگر ایسا نہ ہو تو فائدہ کیسے اٹھائے گا وہاں یہ مزاج قرون بھونا بڑھ جائے گا اسی طرح ایک اللہ نے روحانی دسترخان بشایا ہے رب جو ہوا تو جسم کو پالنے کے لیے تو اتنے لمبے چوڑے اسباق اور روح جس کی برکت سے جسم قائم ہے میں حرکت کر رہا ہوں آپ بیٹھے سن رہے ہیں روح اندر ہے نا ابھی روح گئی تو بس مردہ بن گئے وہ نام بھی ختم ہو جاتا ہے میت ہو جاتا ہے میت وہ میت بن جاتا ہے تو جسم کا یہ سارا نظام میں نے آپ کی خیلیت میں ارز کیا یہ روح کے بھی تقاضے ہیں اس کو بھی دسترخان چاہیے اس کو بھی غزہ چاہیے یہ بھی ایک غزہ پر راضی نہیں ہے اس کو بھی مختلف غزائیں چاہیے اس کو بھی مختلف شربت چاہیے مختلف غزہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا ایک دسترخان وہ روح کا بچھا ہے روحانیت کے لیے اور روح کے لیے اور روح کو غزہ پہنچانی کے لیے اللہ تعالیٰ کا دوسرا دسترخان ہے وہ قرآن مجید ہے یہ اللہ کا روحانی دسترخان ہے جسم زمین سے نکلا غزائیں بھی زمین سے ہیں پانی زمین سے غلے زمین سے پھل زمین سے جانور زمین سے مچھلیاں زمین سے ہر ہر غزہ جو ہماری مرغوب ہے اگر آپ اس کے انتہا پر جائیں تو وہ زمین سے نکلی ہے جسم بھی زمین سے غزائیں بھی زمین سے روح زمین سے نہیں ہے یسألون کان الروح ہم نے پوشہ روح کیا ہے تو جواب آیا قل الروح من امر ربی روح اللہ کا امر ہے آسمان سے جسم کے بننے کا نظام زمین پہ ہے میم بھی ملے ایک نظام چلا ایک شکل بنی ہر ڈیاں بنی ثم خلقنا النطفة علقہ فخلقنا العلقہ مضغہ فخلقنا المضغت عظامہ فقصونا العظام لحمہ ثم انشأناہ خلقا آخر یہ تو ماں کے پیٹ میں جسم کے بننے کا نظام چلا لیکن روح یہاں سے بھی پیدا ہوتی یہ الگ نظام ہے جسم کے بننے کا اور روح کے آنے کا الگ نظام ہے کہ چار مینے کے بعد فرشتہ آتا ہے آسمان سے اور روح کو لاتا ہے اور بغیر کسی آپریشن کی اور بغیر کسی چیر پھاڑ کے وہ ماں کے پیٹ کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور جا کر اس بچے کے ناک کے ذریعے سے روح اس کے امروڈ ڈال دیتا ہے اور واپس سے لے جاتا ہے فتح ماں کو تب چلتا ہے جب بچے حرکت میں ہوتا ہے اوہ اچھا زندگی آگئی یہ روح کا نظام دوسری طرف سے ہے جسم کا نظام دوسری طرف سے ہے تو روح آسمان سے آئی ہے اس کی جزا کو اللہ نے آسمان سے اتارا تنزیل اتارا گیا من الرحمن الرحیم رحمان الرحیم کی طرف سے اتارا گیا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا یہ اتارا گیا اس ذات کی طرف سے جو ساتوں زمین آسمان کا بنانے والا ہے اور ساتوں زمین آسمان کا وہ باکشاہ ہے تو قرآن آسمان سے آیا یہ انسان کی روح کی جزا ہے انسان کی روح کی تسکین کا سامان ہے اور انسانوں کی ہدایت اور رہبری کا سامان ہے یہ اللہ کا علم ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی اپنی زبان مبارک سے نکلا ہوا نغمہ ہے جو قیامت تک محفوظ ہے باقی ہے اور اس کی صفت ہے یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے روٹی نہ ملے تو آدمی پریشان پانی نہ ملے پریشان نید نہ ملے پریشان چائے نہ ملے پریشان ایسے ہی جب روح کو اس کی غزا نہیں ملتی تو یہ پریشان اس کو اس کی غزا نہ ملے تو یہ بے چین بے قرار تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو اگر قرآن نہ ہوتا تو ساری دنیا جانور اور انسان میں کوئی فرق نہ ہوتا جانور بولتے نہیں انسان بولتے ہیں ان کا اور ان کا فرق یہ تھا بس کہ انسان بولتا ہے وہ نہیں بولتے تو میرے بھائیو یہ قرآن اللہ کی کتاب بن کے آیا اللہ کی طرف سے روح کا سامان بن کے آیا یہ روح کی غزا بن کے آیا یہ روح کا دسترخان بن کے آیا جیسے معدی دسترخان پر رنگ رنگ کے کھانے ہیں قرآن کے دسترخان پر رنگہ رنگ کی ہیمتیں ہیں کہیں ایمان کے تذکرے ہیں روح کی عزا کہیں نماز ہے کہیں ذکر ہے کہیں تلاوت ہے کہیں روزہ ہے کہیں اکرام ہے کہیں خدمت ہے کہیں سخاوت ہے کہیں انابت ہے کہیں رغبت ہے کہیں خوف ہے کہیں شوق ہے کہیں رونا دھونا ہے کہیں سجدیں ہیں کہیں رکوع ہیں کہیں تواف ہیں کہیں حج ہیں کہیں عمریں ہیں اور کہیں رات کوٹھوٹ کے اللہ کے لیے تڑپنا ہے صلح رحمی ہے عفت ہے عفاف ہے تقوی ہے احسان ہے عدل ہے انعبت ہے صدق ہے توازو ہے آجزی ہے مسکنت ہے اللہ کی محبت ہے شیطان کی نفرت ہے جنت کے شوق ہیں دوزت کے خوف ہیں اللہ کے لیے جانوں کا لگانا ہے مال کا لگانا ہے اللہ کے لیے گھروں کا چھوڑنا اس کے رسول کی محبت میں تڑپنا مچلنا اس کے قرآن قرآنوں کو اٹھ اٹھ کے پڑنا اس کے لیے دھکے کھانا مارے مارے پھرنا یہ قرآن کا دسترخان ہے جس پر ہزاروں قسم کی غزائیں اللہ تعالیٰ نے چن کے رکھ دی ہیں کہ جیسے میرا بندہ گوشت کھاتے 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 دال ہونی شایئے تو میرے نام سے میرے نام میں لگے 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 طبیعت میں کچھ کسل مندی پیدا ہوئی تو دال بھی موجود ہے دال کھالو چار دن ہر قسم کا سامان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دسترخان سجایا اور آسمان سے اتار کر اعلان فرمایا کہ یہ میرا قرآن ہے یہ میری کتاب ہے یہ سیدھے راستے کی طرف چلانے والے ہیں جو قرآن کو آگے رکھے گا اس سے جنت میں لے جائے گا جو قرآن کو پیشے گا رکھے گا اسے قرآن اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا یہ صرف رمضان میں سننے کے لیے نہیں آیا رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا اور صبح نماز کے بعد ایک رکوع دو رکوع پڑھنے کے لیے نہیں آیا ایک زندگی کا دستور لے کر آیا ہے اور رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے سارے آسمانی علم کو اس سے مناسبت ہے کہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتریں قرآن بھی رمضان میں اترا اور بڑی شان سے اترا پہلے پچاس ہزار سال آدم کی پیدائش کے اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی سورہ تاہا سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی پھر پیدائش آدم سے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو لوہ محفوظ پر لکھوایا لوہ محفوظ پر لکھوایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آمد پر لیلت القدر میں جس کو اللہ بدلتے رہتے ہیں آخری عشرے میں اللہ نے پھر اس کو دوبارہ لکھوایا پہلے لوہ محفوظ پر لکھوایا دو ہزار سال پیدائش آدم سے قبل پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ لکھوایا اور پورے کا پورا لکھوا کر اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر اتار دیا انزال کہتے ہیں اکٹھا اتارنے کو اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اتارنے کو تو قرآن کے بارے میں دونوں لفظاتیں انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے اس کو پورا اتار دیا لیلت القدر میں دوسرے جگہ فرما رہے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم یہ قرآن ہے تھوڑا تھوڑا اتارا گیا تو لیلت القدر میں پورا لکھوا کر مرتب کر کے پہلے آسمان پر اخت دیا پھر پہلے آسمان سے تئیس برس کے عرصے میں اللہ نے تھوڑا 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 کر کے اتارا تو میرے بھائیو یہ پیغامِ الہی ہے یہ قانونِ الہی ہے یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہے اور یہ حکومتِ پاکستان نہیں ہے کہ اس کے قانون کو توڑو گے تو کوئی نہیں پوچھے گا اور ظالم چھوٹ جائے گا مظلوم پکڑا جائے گا جابر چھوٹ جائے گا اور مجبور پکڑا جائے گا کاہر چھوٹ جائے گا اور مقہور پکڑا جائے گا نہیں نہیں یہ بڑے طاقتور کا کلام ہے بڑے طاقتور کا قانون ہے خدعتلہ السماوات السبع ساتوں آسمان اس کے سامنے جھکے ہوئے اور خدعتلہو عناق الجبابرہ دیکھو اللہ نے مکہ کا نام بکہ کہا ہے قرآن میں مکہ کا نام بکہ ان اول بیتن وضع لنناس للذی بے بکہ بکہ کہتے ہیں گردن توڑنے کو گردن مرور دینا بکہ یا بکہ گردن کو مرور دینا کہ یہ اس بادشاہ کا گھر ہے اور یہ اس بادشاہ کا شہر ہے یہ اس بادشاہ کا گھر ہے جہاں گردنیں توڑ دی جاتی ہیں اور گردنیں مرور دی جاتی ہیں وہ آجز نہیں لاچار نہیں بلکہ وہ قادر ہے جابر ہے قاہر ہے اور قہار ہے جبار ہے متکبر ہے مہیمن ہے عزیز ہے قدوس السلام ہے مومن مہیمن ہے عزیز جبار متکبر ہے غفار و قہار ہے مصور الباری ہے خالق المصور ہے مالک الملک ہے ذو الجلال والاکرام ہے تو وہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اس قانون کو زمین پہ اتارا ہے اور پھر اعلان کیا ہے کہ اس قانون پر جزا سزا کا ایک دن رکھا جا چکا ہے بھئی یہاں تو ہر قسم کے قانون توڑے جا سکتے ہیں امریکہ کا بھی توڑا جا سکتا ہے سعودیہ کا بھی توڑا جا سکتا ہے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے قانون کو توڑ سکتے ہیں چھپکے بھاگکے لڑکے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کا مصور یہ نہیں ہے کہ وہ آجزد ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا نماز شوردی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا جھوٹ بول کے تیجارت کی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا سوت پہ پیسے کھا رہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا زنا کر رہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا شراب پیرے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا زمین دبا لی اور وہ کچھ کر نہیں سکتا روزیں نہیں رکھے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا قرآن نہ سنا اور وہ کچھ کر نہیں سکتا کسی پر زیادتی کی اور وہ کچھ کر نہیں سکتا نہیں اے میرے نبی ان کو بتا دو کہ قانون آ گیا ہے اور قانون دینے والا اب تم سے غافل نہیں ہے جو ظلم کر رہے جو عدل کر رہے اللہ غافل نہیں تو پھر ہمارا تقاضی تو یہ ہے کہ اللہ پکڑے تو اللہ تعالیٰ پکڑتا کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ میں نے ان کو محلت دی ہے اس دن تک جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی محتعین مقنعی رعو سے ہم یہ دور رہے ہوں گے سر زلیل ہو کے جھکے ہوں گے لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ اچھل کے باہر کو جا رہے ہوں گے وَأَنْذِرِ النَّاسِ اے میرے نبی درادو ان کو کس دن جب وہ میرا عذاب آئے گا قانون شکنے پر قانون کے توڑنے پر جب میرا عذاب آئے گا پھر کیا کہیں گے یہ ظلم کرنے والے ظلم ہم سمجھتے ہیں کسی کی زمین دبالی زنا کر دیا قتل کر دیا ممار دیا لوٹ لیا بڑا ظالم ہے ایک اور ظالم بتاؤں آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے الزلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے الزلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے وَالنِّفَاقَ اور منافقت ہے اور بہت بڑی منافقت ہے آپ سارے حرانوں کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کو کہنے لگے ہیں بہت بڑا ظالم یہ کس کو کہنے لگے ہیں بہت بڑا منافقت تو آپ نے شاتھ فرمایا من سمع المنادی فلم یجیب ہو جس نے آزان کی آواز سنی اور مسجد میں نماز پڑھنے نہ آیا بہت بڑا ظالم ہے یہ سارا فیصلہ بعد ظالموں سے بھرا پڑا یہ گلستان کالونی ظالموں سے مرد بھری پڑی عورتیں بھی ظالم اور مرد بھی ظالم اور بوڑے بھی ظالم اور جوان بھی ظالم اور تاجر بھی ظالم اور دہاتی بھی ظالم اور حکمران بھی ظالم یوں نہ سمجھیں میرے بھائیو کسی کو تھپڑ مارنا ہی ظلم ہے اس ماتھے کو اللہ کے سامنے نہ جھکانا اللہ کے نبی نے کہا بہت بڑا ظلم کر دیا کہ نطفے سے انسان بنانے والے کو اکڑ گیا اس چربی میں نور ڈالنے والے کو اس چربی میں نور ڈالا گوشت کے پردوں میں سننے کی طاقت کو پیدا فرمایا ہڈیوں کے پہاڑ کھڑے کر کے اس پہ ایسا خوبصورت وجود سجایا اقل کی تاریں جوڑ کر زندگی کا نظام سمجھایا دل کے اندر جذبات کی دنیا آباد کر کے محبت و نفرت کے نقشے قائم فرمائے قائنات کو رنگا رنگ پھولوں سے بھر کے اس کو مہکایا اور جانوروں کو قربان کروا کے ان کے دسترخان سجائے ان کی دودھ کے نہریں جاری کر کے ان کے دسترخان سجائے اس رب کو سجدہ نہ کیا اب بہت بڑا ظالم ہے فَيَقُولُ الَّذِينَ ذَلَمُوا رَبَّنَا أَخْحِرْنَا إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ مُجِبْ دَعْوَتَكْ وَنَتَّبِعَ الرَّسُلِ کہیں گے اللہ مافی مانگتے ہیں اب نہیں کریں گے ہمیں چھوٹی دے دیں تیری مانکے چلیں گے تیرے رسول کی مانکے چلیں گے اب اس کا جواب ہے گا اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَل اس وقت تو تم کہتے تھے ہمارا کچھ نہیں بگھڑے گا اس وقت تم کہتے تھے ہمارا کچھ نہیں بگھڑے گا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور تم نے دیکھا انہی شہروں میں تم رہے جن پر پہلے میرے عذاب آ شکے تھے وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ تم نے دیکھا کہ ان پر کیسے عذاب آئے تھے میرے تمہارے دائیں بائیں نمونیں بکھرے ہوئے تھے وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَنفَالِ اور ہم نے تمہیں مثالیں دے دے کے سمجھایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُهُمْ تم میرے خلاف تدبیریں چلاتے رہے وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَمَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ اگرچہ تمہاری تدبیریں پہاڑ اڑا دیتی لیکن میں تمہاری تدبیروں کے سامنے حائل ہوتا چلا گیا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَا جو کچھ ان بازاروں میں ہو رہا ہے گلیوں سڑکوں میں ہو رہا ہے میں اس سے غافل نہ مجھے سمجھو اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُن تِقَام میں قدرت والا بھی ہوں انتقام والا بھی ہوں لیتا کیوں نہیں کہ وہ دن آرہا يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ جس دن یہ زمین نہیں ہوگی اور زمین ہوگی وَالسَّمَاوَاتِ آسمان نیسرے سے بنیں گے وَبَرَضُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اور تم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ جب یہ پہار چل جائیں گے وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِضَ اور زمین ایک میدان ہوگی وَحَشَرْنَاہُمْ اور میں تم سب کو جمع کروں گا فَلَمْنُ غَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدَا تم میں سے کسی ایک کو پیشنی چھوڑوں گا وَعْرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّ اور تم صف در صف بن کے کھڑے ہوگے عورتیں مرد ننگے بدن ننگے سر ننگے پاؤں حضرت آشا نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی کہا عائشہ کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں ایسے خوف قالم ہوگا لَقَدْ جَتُمُونَا تم آگئے کے نہیں آگئے اللہ کہے گا لَقَدْ جَتُمُونَا آگئے کے نہیں آگئے کیا کہتے تھے جو ہوگا دیکھا جائے گا اب دیکھو آئے ہو کے نہیں آئے ہو كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ جیسے من تمہیں پیدا کیا تھا بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلِ لَكُمْ مَوْعِدًا تمہارا خیال تھا کہ کچھ نہیں ہوگا اب دیکھو یہ ہونے لگا ہے اب دیکھو مجرمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو دیکھو کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ڈر رہے ہیں کہ سرابیلہم من قطران ان کو آگ کی شلواریں پہنا دی گئیں قُتِعَتُ لَهُمْ فِيَابُمْ مِنْ نَار ان کو آگ کے کرتے پہنا دیئے گئے تَخْشَ وَجُوْهَمُ النَّار ان کے سروں پہ آگ کو چڑھا دیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا ذَلْكِتَاب لَا يُغَادُرُ الصَّغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاحَا یہ تو گلستان کالونی کے کی ہوئے سارے عمل اور فیصل آباد کے بازاروں میں گلیوں میں گھروں میں جو کچھ کیا اندر چھپ کے یہ تو وہ بھی سارا سامنے آگیا مَا لِهَا ذَلْكِتَاب یہ ایک ایسا پرچہ ہے جس نے سب کچھ آؤٹ کر دیا یہاں پردے ڈالتا ہے وہاں پردے اٹھائے گا یہاں گناہوں کو اللہ چھپاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کھول کے بتا دے گا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن قانون ہے اس پر جزا سزا کا نظام ہے جو چل رہا ہے اور چلنے والے ہیں قیامت کے دن پورا پورا دنیا میں تھوڑا 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 اور اس قانون کو پورا کرنے والوں کے لئے الگ نظام چلے گا وَلَطَلَقَ دُوسرا نظام ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتَ اِنَّا لَا نُضِيُعُ عَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا جنہوں نے مجھے رازی کر لیا ان کی انتی محنت کبھی زائے نہیں ہوگی ان کی محنت کبھی نہیں زائے ہوگی کیا ہوگا قَيَحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاغِرَ مِنْ ذَحْبِ ان کو سونے کے کنگن ان کا رب پہنائے گا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا ان کا اللہ ان کو رشنی جوڑے پہنائے گا پھر لباس اچھا ہو لباس اچھا ہو گھر اچھا ہو مَسَاكِنَ تَيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَدْن ان کا اللہ ان کو جنت کے خوبصورت گھر دے گا پھر چشمیں ہوں نہریں ہوں تجریحیں تحتهم الانہار وہ وہ گھر ایسے ہیں کہ جن کے دائیں بین نہریں اور چشمیں اُبلتے مچلتے چلتے پھر رہے ہیں پھر ساتھی اچھا ہو وَزَوَّجْنَا هُمْ بِحُورٍ جِين ہم ان کو جنت کے خوبصورت لڑکیوں سے ان کا نکاح کریں گے اگر وہ لڑکی سمندر میں دھوک ڈالے تو ساتوں سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میچھا ہو جائے شورنعین موٹی آنکھ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَان یاقُوتُ وَمَرْجَان کی طرح کَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَقْنُون انڈے کے سفید چھلکے کی طرح کَأَمْثَالِ اللُّو لِوِ الْمَقْنُون چھپے ہوئے موٹی کی طرح قَوَاعِبَ اَتَرَابَ هَمْ عُمَرْ عُرُبْ عشق کرنے والی اترابہ ہم عمر خیرات خوبصورتی ہو اخلاق نہ ہوں تو چولے میں ڈالے گا اسی عورت کو خیرات اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اخلاق میں عالی شہسان حسن و جمال میں عالی ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگ یہ دینِ قانون کو پورا کرنے کا نظام اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں گھر بھی دے دیئے ساتھی بھی دے دیئے جوانی بھی دے دیئے پینا پیلانا بھی ہو گیا یَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسَحْ لَا لَغْمٌ وَلَا تَعْفِينَ یہاں تو شراب پیو تو چھپکے پیو اور پیو تو بے ہوش ہو جاؤ کہہ بھی کرو پلٹی بھی کرو قدم بھی لڑکھڑائیں خود بھی ڈگمگائیں نہ خیر کا پتہ نہ شر کا پتہ یہاں اللہ خود پلا رہا ہے سقاہم ربهم شراباً تہوراً اللہ خود ان کو شراب پلانے والا ہے یَتُوفَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ غلام ہم پھاگرے دورے آرے جارے بے اقواب وعباریک ان کے ہاتھوں میں جام ہیں کسی کو دستہ لگا ہوئے کوئی بغیر دستے کے ہے وَقَأْسَ اور پیالے ہیں ان میں کیا ہے مِمْمَعِين اس میں معین کی شراب ہے وَقَأْسًا دِحَاقًا لَبَ لَبْ پھرے ہوئے جام ہیں اور اور ان کے ساتھ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا سر میں درد نہیں وَلَا يُنزِفُونَ بے ہوش نہیں پینا ہوا تو کھانا بھی ہو فَاقِعَتٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ پھل ہیں جیسے مرضی چاہیں نہ چھلکا نہ گھٹلی نہ موسم کی قید نہ اس کے بیچ کی قید وہ چھلکے سے آزاد گھٹلی سے آزاد موسم سے آزاد سنشائی سے آزاد حفاظت سے آزاد لَا مَقْتُوعَ وَلَا مَمْنُوعَ صِدْرٍ مَقْبُود طلحٍ مَنْدُود ذِلٍ مَمْدُود مَائٍ مَسْكُوب وَفَاقِعَتٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْتُوعَ وَلَا مَمْنُوعَ وَفُرْشٍ مَرْفُوعَ إِنَّا انشَأْنَاهُنَّ انشَاءَ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ خوشے جھکے ہوئے پھل پکے ہوئے تخت بشے ہوئے بیمیاں خوبصورت ساتھ دینے والی جوانی ہمیشہ صحت ہمیشہ زندگی ہمیشہ یہ گلستان ایک دن اجڑ جائے گا ہر گلستان کے مقدر میں ہے اجڑنا ہر شہر کے مقدر میں ہے کھندروں میں بدلنا ہر آبادی کے مقدر میں ہے ویرانی میں بدلنا ہر زندگی کو موت کھائے گی ہر جوانی کو بڑا پک کھائے گا ہر خوشی کو غم کھائے گا ہر ہنسنے والا روئے گا اور ہر آنے والا جائے گا جو اپنے قدم اپنے جسم پہ ایک پھل پکے ہوئے تخت بشے ہوئے بیمیاں خوبصورت ساتھ دینے والی جوانی ہمیشہ صحت ہمیشہ زندگی ہمیشہ یہ گلستان ایک دن اجڑ جائے گا ہر گلستان کے مقدر میں ہے اجڑنا ہر شہر کے مقدر میں ہے کھندروں میں بدلنا ہر آبادی کے مقدر میں ہے ویرانی میں بدلنا ہر زندگی کو موت کھائے گی ہر جوانی کو بڑا پک کھائے گا ہر خوشی کو غم کھائے گا ہر ہنسنے والا روئے گا اور ہر آنے والا جائے گا جو اپنے قدم اپنے جسم سے ایک ایک میل کا ذرہ برداشت نہیں کرتا وہ منو مٹیک میں جا کر وہ گیڑوں کی غزہ ضرور بن کے رہے گا جو ہر وقت خوشبوں میں مہکا رہتا ہے اس کی اپنی قبر ایسی بدبو سے بھرے گی کہ ایک انٹ نکل جائے تو پورے قبرستان میں اس کی بدبو سے لوگ پریشان ہو جائیں لہٰذا یہ گھر دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ ٹوٹنے والا ہے یہ دارو زوال ہے دارو انقطاع ہے دارو بلا ہے یہ فریب ہے یہ نظر کا فریب ہے نظر کا بھی اکل کا بھی دماغ کا بھی یہاں سے گزرنا ہے ہم راہی ہیں ہم مسافر ہیں ہم مقیم نہیں ہم رہنے والے نہیں ہم تو کوش کرنے والے ہیں کوش کا بگل بچ چکا ہے بالوں کی سفیدی بیماری کا آنا بالوں کا سفید ہونا نظروں کا کمزور ہونا اور ہاتھوں میں جسوں جوڑوں میں درد ہونا بیماریوں کے چکر لگانا دائیں بائیں موت کا راج جوانوں کو مرتے دیکھا بوروں کو مرتے دیکھا دائیں طرف جنازہ اٹھا بائیں طرف جنازہ اٹھا آج کسی کی قرآن خانی میں شریک آج کسی کی جنازے میں شریک یہ چاروں طرف بگل بج رہا ہے کہ ایک دن یہ موت کا پیالہ تو بھی پی جائے گا مر جائے گا موت الموت حق والحیات باطل تو ایک نظام اللہ نے میرے بھائیوں آگے شلائے ہوا ہے ہمیشہ کی زندگانی کا کہ اس روح کے دسترخان سے جو قرآن کا دسترخان بش ہوئے اس سے لے لیں جو ہمیں دینا چاہتا ہے ایمان دینا چاہتا ہے نمازیں دینا چاہتا ہے ذکر و تلاوت دینا چاہتا ہے حقوق العباد دینا چاہتا ہے اخلاق دینا چاہتا ہے صدق و دیانت دینا چاہتا ہے سچائی دینا چاہتا ہے صلح رحمی دینا چاہتا ہے آفاف دینا چاہتا ہے اللہ کا شوق دینا چاہتا ہے جنم جہنم کا خوف دینا چاہتا ہے اللہ کے رسول کی محبت دینا چاہتا ہے یہ قرآن کا دسترخان ہے بھائی اس سے بھی کچھ لے لیں یہی آگے کام آئے گا یہی قرآن ہے جو آگے چل کے آگے چل کے سفارش بنے گا یہی قرآن ہے جو قبر میں آکے سفارش کرے گا یہی قرآن ہے جو عرش کے دن دو آنکھوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ کے عرش کے نیشے قیامت کے دن اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور ہر ایک کو دیکھے گا اس نے میرا حق ادا کیا اللہ معاف کر دے اللہ کہیں گے جاؤ معاف کیا وہ کہے گا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں ہے اس کو پکڑ لو اللہ فرمائیں گے جاؤ اس کو پکڑ لیا تو یہ ایک نظام چلنے والا ہے اصحاب الیمین کا بھی اصحاب الشمال کا بھی کامیاب کا بھی اور ناکام کا بھی یہ دونوں نظام قرآن نے سمجھائے ہیں بتائیں ہیں اور ماننے والوں کا ٹھکانہ بھی بتا دیا ہمیشہ کی آگے ہے ماننے والوں کا ٹھکانہ بھی بتا دیا ہمیشہ کی نیمتیں جوانی ہمیشہ زندگی ہمیشہ پینا پھلانا ہمیشہ ساتھی ہمیشہ جنبیوں کا پڑوس ہمیشہ اور اس سب سے بڑھ کر اللہ پاک کا ساتھ ہمیشہ اللہ کی رضا ہمیشہ اللہ کا دیدار ہر آٹھویں دن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھوڑیاں چلائیں ان کو اپنے گوشت کٹنے کا احساس نہ ہوا یوسف علیہ السلام کے بنانے والا جب اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے گا تو دلوں پہ کیا کچھ گزر جائے گا اور ہر آٹھویں دن اللہ کا دیدار جو جنت الفردوس والے ہیں ان کو دن میں دو دفعہ صبح بھی شام بھی صبح بھی شام بھی اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور صدی کے اکبر کو دیدار خاص کرائے گا دیدار عام یہ حال ہے کہ جب اللہ پاک کو دیکھیں گے اللہ کا جب دیدار ہوگا چہرے تر و تازہ ہوں گے خوشحال ہوں گے نحال ہوں گے آباد ہوں گے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنوں ایوب علیہ السلام اٹھارہ برس بیمار رہے جب صحت ملی ان کی بیماری مشہور ہے شاید دنیا میں ایسا کوئی بیمار نہیں آئے گا وہ تو اللہ کی آزمائش کی بحیثیت نبی کے تو بیماری وہاں تک گئی یہاں تک دنیا میں کسی کو نہیں آئے گی لیکن جب صحت ملی تو ایک آدمی نے پوچھا آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں کہنے گے احلا من السحہ بیماری کے دن صحت کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے زیادہ مزے کے تھے وہ توبہ توبہ وہ کیسے مزے کے تھے تو ارشاد فرمایا جن دنوں بیمار تھا اللہ تعالیٰ روزانہ ایک دفعہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے کبس پو جو ایک بول میرے کانوں میں پڑھتا تھا میرے سارے درد راحت میں بدل جاتے تھے اور میں اسی کی لذت میں چوبیس گھنڈے پڑھتا رہتا تھا ابھی وہ لذت ختم بھی نہیں ہوتی تھی کہ پھر آواز آتے ایوب کیا حال ہے صرف ایک نداء ان کے سارے درد دکھ چن دیتی تھی جب جنت ہو جوانی صحت قوت طاقت جمال جلال کمال عزت رفعت بلندی ہر چیز میں آپ کامل بیٹھے ہیں اور اللہ ارش کے اوپر سے پردہ ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر پھر آپ سے پوچھے کیا حال ہے کبھی اس لذت کو بھی سوچا سو بھائیو فیصلہ بات کے بازاروں میں جی نہ لگائیں اس گلستان سے جی نہ لگائیں یہ گلستان ہے ہی نہیں یہ تو خارستان ہے اللہ کے گلستان سے جی لگائیں جس کا راستہ اس کو رازی کرنا ہے توبہ کرنا ہے اس کے حکموں پہ چلنا ہے اس کے قرآن کو سامنے رکھ کے چلنا ہے تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت ہے یہ کوئی جماعت نہیں جب ہم بار بار منت کرتے ہیں بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کے راستے میں جاؤ تبلیغ میں جاؤ تبلیغ میں جاؤ کہ تربیت کے بغیر دین نہیں آتا ہمارے پر کچھ جزی دین موجود ہے کچھ عبادات ہیں کچھ عامال ہیں لیکن میرا اللہ جو مجھ سے چاہتا ہے وہ سب کچھ میں کروں جو نہیں چاہتا وہ سب کچھ میں چھوڑ دوں ایسا اسلام اس وقت نظر کوئی نہیں آتا اس کو سیکھنے کے لئے نکلنا بہت ضروری ہے اللہ کے عوامر صدا ہیں موت تک ہیں جمعت الودا اس لئے اہم ضرور ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور آئندہ کس کے نصیم میں ہے یہ اللہ کو پتہ ہے کس نے آگے چلے جانے ہے کس نے دوبارہ دیکھنے ہے اس لحاظ سے تو اس کی اہمیت ضرور ہے لیکن فرض ہونے کے لحاظ سے اس میں اور فجر کی نماز میں کوئی فرق کوئی نہیں فرضیت میں جمعت الودا ہو رمضان کا پہلا جمعہ ہو درمیانی ہو آخری ہو یا شوال کا جمعہ ہو ذلحج کا جمعہ ہو محرم و سفر کا جمعہ ہو کسی مارا مہینے کا جنوری فروری مہار چپریل مہی جون جولائی اگست محرم سفر ربی العوار ربی ثمانی جو الافانی جمعہ دل اولا جمعہ دل ثانی کوئی مہینہ ہو جمعہ سب برابر ہے کوئی مہینہ ہو نماز سب برابر ہے لیکن یہ کتنا بڑا ستم ہے کہ اس جمعہ کے لئے تو صفحیں بشانی پڑتی ہیں اور نماز کے لئے مسکت خالی منتظر ہوتی ہے کہ گلستان والے کہنے چلے گئے صرف جمعہ اپنے پر فرض سمجھا ہوا تھا باقی نمازیں کس سے معاف کروائی ہیں ام لکم کتابن فیہ تدرسن کوئی آپ کے پاس کتاب آئی ہے جس میں اللہ نے کہا ہو جمعہ پڑھ لیا کرو باقی معاف ہے ام لکم کتابن اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ام لکم کتابن فیہ تدرسن کوئی تمہارے پاس کوئی نئی کتاب آئی ہے جس میں میری طرف سے کوئی تخفیق آگئی ہو جس رب نے روزے فرض کی نماز فرض کی حج فرض کیا زکاة فرض کی جمعہ فرض کیا سارے احکام فرض کیے اسی ہی سارے سال کی نمازوں کو بھی فرض کیا ہے تو میرے بھائیو رمضان کے ساتھ نماز کی خصوصیت کوئی نہیں اور جمعہ الوعدہ کے ساتھ نماز کی خصوصیت کوئی نہیں ہے نماز اللہ کا فرض ہے جو سارا سال ہر مرد عورت پر ہے یہ وہ فریضہ ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا پہلا حسابی نماز کا ہے اگر نماز میں فعل ہو گیا تو باقی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی شہید بھی ہوا اور نماز نہیں ہے تو شہادت بھی مردود ہو جائے گی شہید ہو گیا کافروں کے مقابلے میں لڑتے ہیں شہید ہو گیا لیکن اگر بے نمازی ہے تو یہ نماز اس کو بے نماز ہونا جہنم میں لے جائے گا ہاں اس کی سزا بھگت کے جنت میں چلا جائے گا لیکن نماز کے چھوڑنے پر اس کا شہید ہونا بھی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا یہ اتنا زبردست فریضہ ہے اللہ کے واسطے بھائیو اس ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکانے کی عادرت ڈال نہیں تو یہ مخلوق کے سامنے زلیل ہو جائے گا اس ہاتھ کو اس کے سامنے پھیلانے کی عادرت ڈال لیں ورنہ یہ ٹکے ٹکے کے آدمی کے سامنے پھیلے گا اس کے سامنے پھیلانا سیکھیں جس سے مانگنا عزت ہے جس کے غیر سے مانگنا زلت ہے جس کے سامنے سر مٹی میں رکھنا عزت ہے اور اس کے علاوہ سر جھکانا زلت ہے اس رب کے احسان کو سامنے رکھ کر اس رب کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر اگر تم ہفتے میں ایک دفعہ روٹی کھاتے ہوں تو پھر ہفتے میں ایک نماز جمع کی کافی ہے ہواوں کے بھی ٹنوں کے ٹن ہمارے اندر جائیں خون کی گردش ٹنوں کے ٹن ہمارے اندر چلے دل کی دھڑکن دل کے کارخانے چلے پھیپڑے کے کارخانے چلے اور جسم میں نہروں کے جال چلے دماغ کی برکی رومے دوڑی برکی نظام چلے کان کے ٹیلی فون چلے آنکھوں کے برکی بلک جلے دماغ کی حرکت ہاتھ کی حرکت پاؤں کی حرکت غلازت کے نکلنے کا نظام چلا نعمتوں کے اندر جانے کا نظام چلا گرمی سردی کے نظام چلے چوبیس گھنٹے ہر وقت ہر آن ہر گھڑی جب وہ نعمتوں کے دریا بہا رہا ہے اس کے مطابق تو ہمیں مسجد سے نکلنے ہی نہیں چاہیے تھا یہ اس کا حیثان ہے کچھ پانچ وقت تو آ جو باقی اپنے کام کر اتنا بھی نہ کریں تو پھر کہیں ڈوب کے مر جائیں جس رب کی زمین پہ رہنا ہے تو اس کے فرمابردار بن کر رہیں جس رب کا رزق کھانا ہے تو اس کے فرمابردار بن کر رہیں جس رب کو جان دینی ہے تو اس کے لئے تیاری کر کے چلیں جس کو حساب دینا ہے تو اس حساب کے لئے اپنے آپ کو تیار کر کے چلیں اس غفلت میں نہ مر جائیں میرے بھائیو ورنہ سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہوگا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فینی لا اغنی انکی من اللہ شیع اللہ کا رسول اور آگے بیٹی فاطمہ جن کو جنت کی عورتوں کا سردار خود اپنی زبان سے کہا کہ آج میرے پاس ایک فرشت آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور مجھے آکے خوشخبری دے گیا ہے کہ میری یہ بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور یہ میرے دو بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں پھر ان کو کہہ رہے ہیں اے فاطمہ محمد کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا میں نہیں تمہیں چھوڑا سکتا اگر اللہ نے پکڑ لیا مَنْ لَلَّذِي يَشْفَعِنْدَهُ إِّلَّا بِإِذْنِ اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کرے گا کوئی نہیں چھوڑا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ اجازہ نہ دے رسول پاک بھی سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ اجازہ نہ دے مَنْ لَلَّذِي warrantَهُ إِّذْنِ کوئی ہے اس کی اجازت کے بغیر مو سے بول بول سکے تو میرے بھائیو اتنی بڑی خاتون کو اتنی بڑی ہستی کہہ رہی ہیں خود بچانا اپنے آپ کو دوزت سے یا صفیہ تب انت عبد المطلب اے صفیہ میری پھوپی انقذی نفس کی من النار خود بچانا اپنے آپ کو جہنم سے فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ الشَّيَعَ میں نہیں تمہیں اگر اللہ نے پکڑ لیا میں نہیں چھوڑا سکتا یہ دو ٹھکے کے عدالتوں میں کیس لگتے ہیں لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے وکیل رکھتے ہیں سزاؤں کے خوف سے کانپتے سفار سے انتلاش کرتے ہیں اس احکم الحاکمین کے سامنے میرا آپ کا کیس لگنے والا ہے جہاں اللہ تعالی صرف عیسیٰ علیہ السلام سے اتنا پوچھے گا اے عیسیٰ اَن تَقُلْتَ لِنَّاسِ اَن يَتْتَخِذُونِ وَأُمِّيَ اِلَاہِنِ مِن دُونِ اللَّهِ اے عیسیٰ کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو تو عیسیٰ علیہ السلام اس جواب پر بہوش ہو کہ گر جائیں گے روحے روحے سے خون نکلنے لگ جائے گا اور چالیس برس تک ہوش نہیں آئے گا پانچ بڑے پیغمبر ہیں پانچ بڑے پیغمبر نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ بڑے پیغمبر ہیں ان میں سے یہ چوتھیں ہیں اور وہ صرف اتنے بول پر کہے اے عیسیٰ تو نے کہا تھا اتنے پر بہوش ہو کے گر جائیں گے تو وہ تو رسول ہیں اور میں تو رسول نہیں ہوں اور آپ تو رسول نہیں ہیں وہ تو پاک معصوم ہیں اور ہم تو گناہوں میں گندگی کے کیڑے کی طرح سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کی غلازت میں بڑے پڑے ہیں ہم کیا اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس غفلت پر مرنے کا کیوں ارادہ کیا ہوا ہے میرے بھائیو اس غفلت کے ساتھ کیوں زندہ رہنے کے نقشے بنائے ہوئے ہیں کیا ہر دن ہماری جڑوں کو نہیں کھوک لگا کر رہا کیا ہر آنے والی شام ہماری اس قبر کے اندھیرے قریب نہیں کر رہی کیا ہر ڈوبنے والا دن میری زندگی کے کتاب کا ایک ورکہ نہیں نکال کے لے جاتا کیا ہر آنے والی شام وہ قبر کے شام کو قریب نہیں لا رہی کیا ہر آنے والی گھڑی اور گھنٹا مجھے آخرت کے قریب نہیں کر رہا جب میں جا رہا ہوں اور جانا ہے روکوں تو بھی جانا ہے تو میرے مجھ سے بڑا غافل کون ہوگا جس کے باوجود بھی اللہ کو راضی کرنے کا فکر میں کرتا پھر بھی یہ میرا یہ تیرا اللہ کے واسطے اس مبارک دن میں کمائیں یہ سب جھوٹے ناتے ہیں یہ سب جھوٹے رشتے ہیں اولاد کے لیے بیوی کے لیے اپنی ذات دشمن ہے تو اولاد کہاں سے ساتھی بن گئی یہ یہ اللہ کی قسم یہ میرا وجود بولے گا لجلودہم اے جلد کے خال بولو بولو تو ران بولے گی ہاتھ بولے گا آنکھیں بولیں گی کان بولیں گے سر بولے گا پاؤں بولیں گے تو یہ کہے گا اے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے تم میرے خلاف کیوں گواہی دینے لگ گئے تمہیں لذت پہنچانے کے لیے تمہیں رب کو ناراض کیا ان کا جواب ہوگا انتکن اللہ اللہی انتک کل شئی ہم تیرے خلاف کیسے نہ بولیں جبکہ جس نے ہر چیز کو وجود دیا زبان دی وہ کہہ رہا ہے بولو ہم اس لیے بول رہے ہیں تو آپ کا تو وجود بھی آپ کا دشمن ہے میرا وجود میرا دشمن ہے تو کیوں ہم میرے بھائیو دشمن کے تو سائے سے بھی لوگ بچتے ہیں ہمارا دشمن وہ دشمن ہے اگر اس کی مان لی تو سیدھے جہنم میں اسے بھائیو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے رب کو رازی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اپنی جوانی کی قدر کریں اپنے بڑاپے کی قدر کریں اپنی زندگی کی قدر کریں کہ آپ اور میں زندہ ہیں پتہ نہیں کب یہ رشتہ نہ زندگی کا ناتہ توڑ کے قبر کے حوالے کر دیا جائے اور پھر آدمی کفے افسوس ملتا رہے ہی یا لیتن اتخذت مار رسول سبیلا کاش میں اللہ کا رسول کی مانتا ادھر سے اللہ کا رسول شفیق مہربان ہو کر اس کا گلہ ہوگا یا رب ان قوم اتخذوا اذا القرآن مہجورا یا اللہ میری یہی امت ہے جس نے میرے بعد میری کتاب کو چھوڑ دیا دنیا کو گلستان بنانے کے چکر میں انہوں نے میری کتاب چھوڑ دیا انقوم اتخذوا اذا القرآن مہجورا یہی ہے جنہوں نے میری کتاب کو چھوڑ دیا تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اس کو راضی کریں یہ تعداد صرف جنہ کے لئے فرض نہیں ہے یہ تعداد ہر نماز پر فرض ہے اثر رمضان میں سچ بولنا فرض نہیں سارا سال سچ بولنا فرض ہے سارا سال قرآن کا سنو اور پڑھنا فرض ہے سارا سال آنکھوں کو حرام سے بچانا فرض ہے کانوں کو گانے سے بچانا فرض ہے ہر حرام سے بچنا موت تک کے لئے فرض ہے موت ہوتی آپ کی چھوٹی موت ہماری چھوٹی کا نام ہے انہاں دنیا میں کوئی چھوٹی نہیں لوگ چھوٹی کے دن آرام کرتے ہیں ہماری تو چھوٹی میں بھی کام بڑھ جاتا ہے عید کے دن دو نفل لاؤر بڑھا دیتا ہے نہیں ہماری تو چھوٹی میں ہمارا کام بڑھا دیا جاتا ہے عید کے دن پانچ نماز میں کوئی جائے چھے پڑھو دو رکعات عید کی بھی پڑھو تمہاری موت میں چھوٹی ہے بس اب آجاؤ افضائتا الہ روحی ورحمتی وکرامتی فہاد محل وکرامتی اب تو میری رحمت میں آگیا میرے سائے میں آگیا میرے مہمان خانے میں آگیا اب تم مانگ اور ہم دیں گے تمہارے عمل کا نہیں اپنی شاہی شہن شاہی کا دیں گے اپنی چاہت کا دیں گے تم بولو ہم سے لو بولو اور ہم سے لو تو میرے بھائیو اس دن میں ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف رجوع کریں ساری زندگی اس رخ پر لانے کے لئے کوشش کریں آسان کام اگر آپ اللہ کے راستے میں نکل کر تھوڑا تھوڑا وقت لگاتے رہیں تو بہت جلد زندگی کو رخ مل جائے گا راستہ میں جائے گا ہم جو بار بار آپ سے عرض کرتے ہیں جاؤ نکلو وقت لگاؤ تمہیں آپ سے کیا لینے ہیں آپ کی خیر خواہی میں اللہ کی قسم کہہ رہیں اللہ تعالی ہم سب کو ملکی تحفیق بھوڑا نو رخہ سات جنوری سن دو ہزار حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب بامقام مسجد عائشہ فیصلہ بعد رمضان المبارک جمعت الویدہ سے قبل بیان فرما رہے تھے موضوع تھا حافل مسلمان تیار کردہ علمی قیسٹ گھر قیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرامال ہے علمی قیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد پرڈل بی اریا کراچی یا علمی قیسٹ گھر الفرقان مارکی ٹپل مقابل جہنگیر پارک مسجد سالح دکان نمبر چار بی پریڈی اسٹیٹ صدر کراچی پھون نمبر چھے تین سات سفہ آٹھ ایک تین اب مولانا تاریخ جنہیل صاحب سے مسائل زکاة اور دعا سماعت فرمائے بتاتے ہیں توسر گندم دیس روپے جن کو وسط اللہ تعالی نے دی ہے ان کے لئے مناسب ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کیا وہ بیسے ادا کریں آپ نے ایک سا ان تقریبا تین سیر کشمش کا صدقہ فطر آپ نے ادا فرمایا اور ایک سا خجور کبھی خجور کبھی کشمش تو کشمش اور خجور تو مہنگی ہے جس کو اللہ نے زیادہ وہ صدی ہے وہ کشمش کے لحاظ سے دے وہ پچاس روپے ساٹھ روپے کلو کوئی حساب سے ہے تو تو قریبا دو سا روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر بن جائے گا اور کم ہے تو کم اس کم خجور پر دے دے اس کا بھی ڈیڑھ ایک سا روپے تو بن ہی جاتا ہے اس کے بھی گنجائش نہیں تو آخری درجہ ہے گندھوں کا دے آخری درجہ ہے اور بھئی کسی کا نہیں جی چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ بھئی حکم بھی پورا ہو جائے اور میرا پیسہ بھی بچ جائے تو اس کے لئے بھی ہے دیس روپے وہ دس روپے کے بیس روپے لکھا ہوا تھا وہ دے دے تو اس کے بھی جان چھوٹ جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے حبید نے جو ادا کیا ہے اگر وہ ادا کریں گے تو اہمی رضا ہوگی اور زیادہ قرب اور زیادہ سنت کا اتباع ہوگا آپ نے جس حساب سے دیا ہے تو اس سے تو غریب تید اچھی ہو جائے گی جس حساب سے آپ دینا چاہتے ہیں تو اس سے تو اس بچارے کو ڈال روٹو بھی نہیں ملے گی تو اس لئے صدقہ فطرز کا افضل ہے کہ وہ کشمش کے تین سر کشمش کا حساب لگا کر جو اچھی قسم کی ہے اس کی قیمت لگا کر یا درمینی قسم کا رکھ لیں اس کی قیمت لگا کر اس قیمت لگا کر اس قیمت کا فطر ادا کیا جائے اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر کھجور کا حساب لگا کر اس کی دیجئے اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر وہ گندم والا کھاتا تو سب کی لہائی ہے دیگر بھائی فضیلت کی بات یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ارس کی ہے الحمدللہ وکفاب سلام على عباده الذین استفاء اما بعد فعوض باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او اما قال الحمدللہ وکفاب السلام على عباده الذین استفاء اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوه الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتنن الا وانتن مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلب الجنہ جهدكم ظهربوا من النار جهدكم فاین الجنہ لا ينام طالبها وانا النار لا ينام هاربها وانا الجنہ اليوم محفوفة بالمکاره وانا الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهنكم عن الاخرس او كما قال اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى اصحابه وبارک وسلم تصليم كثير كثيرا حصوصا على الخلفاء الراشدین المهدیجین أبی بکر وعمر ورثمان وعالین رضی اللہ تعالی عنهم وعلى اترته وعمیه الشریفین واسبطه وابنیه الحسن والحسین وبنته فاطمة رضی اللہ تعالی عنه وجميع بناته رضوان الله تعالی اجمعین اللہم انا نسألك خیر ما سألك منه عبدك ونبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انتا نستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سفد رسولنا اللہم انتا السلام ومنك السلام تبارکتا يا ذا الجلال ولكرام اللہم لکا الحمد كما انت اهله فسل على محمد كما انت اهله ففعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا اللہم ست جو بھی اس ماح میں کوتائین ہوں یقین فضل سے معاف فرما جس نے روزے رکھے گئے پر آبی سنی گئے اس کو قبول فرما يا اللہ ہم ست کی جناہوں کو معاف فرما دے يا اللہ اس آخری عشر میں جہنم سے لوگ آزاد ہوتے ہیں ہمیں بھی ان میں شمار فرما لے يا اللہ ہم ست کو جہنم سے نجات نصیب فرما جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما اور جتنی تیرے حبیب کی امت ہے سب کو جہنم سے نجات کا پروانہ نصیب فرما يا اللہ قرآن کے بارے میں رمضان کے بارے میں جو ہم سے قصور کوتائین ہوں کچھ جان پہنیں کچھ سہم ہیں ہمارے مردوں سے اور پنسے سب کو معاف فرما يا اللہ اس مبارک مہینی کی برکت سے توری امت کو ہدایت نصیب فرما دے توری امت پر سے عذابوں کو ہٹا دے بلاوں کو ہٹا دے پریشانیوں کو ہٹا دے ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیں اپنے سے راضی کر لے جتنے بھائی تشریف لائے ہیں ان سب کو قبول فرما ان کی نصنوں کو اولادوں کو قبول فرما اس پورے محلے کو اس پوری تعلومی کو قبول فرما پورے شہر پر اپنے رحم و کرم کو نازل فرما پورے ملک پر نازل فرما يا اللہ تو آنے والے آنے والے مولا اوقات کو ایام کو سالوں کو سمیت کی دین کے عزت کا سربولندی کا تو ذریعہ بنا دے يا اللہ جو ذلت اور پستی کی زندگی آئت تک اس امت کی گزری ہے اپنے فضل کرن سے وہ جن دنائوں سے گزری ہے وہ گناہ مات فرما کہ وہ ذلتیں ختم فرما دے وہ پستییں ختم فرما دے علفت المحبتیں پیدا فرما دے يا اللہ پسمی علفت المحبتیں پیدا فرما دے يا اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقت پہ ایمان پہ خیر پہ خاتمہ فرما خبر سے لے کر ہشر تک کی ساری گھاڑیوں کو سہر فرما آسان فرما ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما يا اللہ ساری زندگی اپنے در پہ آنے والا بنا دے یہ سر تیرے سامنے جھکنے والا بنے ہمیں یہ عزت عطا فرما تیرے سامنے سر کا جھکنا عزت ہے تیرے غیر کے سامنے جھکنا زلت ہے اپنے سامنے سر جھکانے والا بنا دے اپنے سامنے ہاتھ فیلانے والا بنا دے ساری مخلوق سے ہمیں مستغمی کر دے ساری مخلوق سے ہمیں مستغمی کر دے ساری مخلوق سے ہمیں مستغمی کر دے یہ اللہ تو اپنی ہی بنا لے اپنی ہی بنا لے اس دل میں تو اپنی ہی محبت کو اتار دے اپنے حبید کی محبت کو اتار دے پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کا جزا مہمی نصیب فرما جزبہ نصیب فرما اخلاص نصیب فرما ریاکاری سے حفاظت فرما تکبر سے حفاظت فرما حسد سے حفاظت فرما عوجب سے حفاظت فرما اے اللہ دنیا کے دھوکے میں پرنے سے ہمیں بچالے اس کے فریب سے ہمیں بچالے اس کی غلط زندگی سے ہمیں بچالے شیطان کے فریب سے ہمیں بچالے شیطان کے پھندو اور جالو سے ہمیں بچالے ہماری مسجدوں کو آباد کر دے ہمارے بازاروں میں دین کو زندہ کر دے گھروں عورتوں بچے بچیوں میں دین کو زندہ کر دے مہاباد کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرما اولاد کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرما یا اللہ تو شاعر اسلام کی عظمت کو برقرار فرما بحال فرما ہم سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا دنیا راخت کی ساری تنمیم کو دور فرما دے ساری کشابیاں بھلائیاں مقدر فرما دے یہ اتنے بھائی خاصتوں پر تشریف لائے ہیں ان سب کی دنیا راخت کی ساری تُو ہی جو ترد سمجھتا ہے جانتا ہے کچھ دل میں ہیں کچھ ہیں بھی نہیں اور ان کی ضرورتیں ہیں اپنے غیب سے یا اللہ پوری فرما دے تو صفی ہے ہم بفیل ہیں تو دینے والا ہے ہم سائل ہیں تو غنی ہیں ہم محتاج ہیں محتاج کا کام تو مانگ نہیں ہے اے اللہ تُو اپنی شایع نشانہ من اسی فرما وَبْبَنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا فِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عزَابَ النَّوْرَ وَسَلُ اللَّهُ تَعَلَى لَلْنَبِيِ الْكَرِيمِ آمین برحمتِ اب ملانا تاریخ جمیل صاحب کا بیان ایک دن مرنا ہے سماعت فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیغا کرتے ہوئے نہ ہم سے تیمشورہ لیا نہ ہم سے پوشا نہ ہمیں بتایا حَسَلُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ بَنَا دیا پھر کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا قَعِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْغَكَرٍ وَأُنفَا اب ہم ادھر مرد بیٹھے ہیں ادھر خواتین ہیں ہم میں سے نہ کسی نے چاہا نہ درخواست پیش کی کہ مجھے مرد بنائے جائے مجھے عورت بنایا جائے فَجَعَنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَعِ پھر اگر خاندان بھی مختلف کر دیئے کسی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے اس خاندان بھی طرح کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بننے میں محتاج محض ہیں اپنے قدمیں رنگت میں جسمانی ساخت میں پھر جنس میں مرد اور عورت ہونے میں پھر خاندان میں اس میں جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہم نے پتہ چلا کہ میں لڑکا ہوں میں لڑتی ہوں میرا یہ خاندان ہے میری یہ شکل ہے پھر جب تھوڑا سا شعور بیدار ہوا تو دائیں دائیں ایک کائنات نظر آئی ایک جان لو تھا جس میں نومین میں گزارے اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا جب اس جہان میں آیا تو بڑا خوبصور نظر آیا بادیاں بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں سبز پوش بھی ہیں سفید پوش بھی ہیں سیاہ پوش بھی ہیں برف سے ڈھکے ہوئے سبزے سے ڈھکے ہوئے کالی چادر سیاہ پہاڑ بڑے بڑے میدان پھر کہیں پھول کہیں پرندے کہیں چہچہار کہیں مہک یہ سارا ایک نظام جب دیکھا تو دل لگنے لگا رہنے کو جی چہنے لگا ابھی شعور بیدار نہیں ہے اور دنیا سے دل لگنے لگا کیونکہ اچانک کسی گھر سے آہو بکا کی صدا آئی اپنے ہی گھر میں رونا دھونا مچ گیا تو معصوم ذہن کو دھشکہ لگا یہ کیا ہوا خبرہ فلاں مر گیا موت کیا ہوتی ہے اچھا اتنا خوبصورت گھر بنا کے پھر مر جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں موت کیا ہوتی ہے تو ایک فاضیانہ قدرت نے لگایا کہ یہاں رہنا نہیں ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ کونچ کا مقام ہے یہ گزرگاں ہے سٹیشن ہے جہاں چند گھڑی کو انسان سستاتا تو ہے پر رہتا نہیں بیٹھتا تو ہے پر گھر نہیں بناتا اسے منزل کا فکر ہوتا ہے مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے ان کی منزل دور ہو ان کا پیہ تیزی سے گھوم رہا ہوتا ہے وہ خرامہ خرامہ نہیں چلتے تک ماسوں بچے نے آہو بھوکا سنی دھونا دھونا سنا کہیں کو دیکھا گربان پھار رہے کہیں کو